اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ہوں کے خیروفیت سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ زوار اوان اور میں آپ سب فرینڈز کو مائی اردو ٹیوب میں اگین ویلکم کرتا ہوں آج آپ کو نظر آ رہا ہوگا تویٹا فارچونر جو کہ حالیت دنوں میں تویٹا والوں نے یہ لانچ کیا ہے اور یہ پہلے کیونکہ انہوں نے یہ پٹرول میں دیا تھا اور آپ انہوں نے 2.8 میں ڈیزل میں دیا ہے تو اس کے تمام فیچرز کے بارے میں ایک ایک چیز کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں اور فرینڈز میرا ایک پیج بننا ہوا ہے فیس بک پر مائی اردو ٹیوب کے نام سے اس کی ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گی آپ نے اس کو بھی فالو کرنا ہے اور ورڈس ایپ کی جو میرے گروپ کی لنک ہے وہ بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی تو آپ نے وہاں پر مجھے جوان کر سکتے ہیں ورڈس ایپ پر تو اس کے پاس اگر آپ نیو ہیں اور پہلی بار میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میرے اس چینل مائی اردو ٹیوب کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکان کو ضرور انٹر کرنا تاکہ آپ کو ملتی رہے میری نیو آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ تو بینہ ٹائم ضائع کے ہم شروع کرتے ہیں فارچونر ڈیزل کا ریویو دیتو فرینڈز آپ اس کی فرنڈ سے لک دیکھ سکتے ہیں یہ فیس لک تو ہمیں کافی اچھی دے رہا ہے اور اس کی اگر میں گریل کی بات کرو تو اس کے اندر تین لینوں والی گریل ہے اور گریل کے اوپر آپ کو ٹویٹا کا مونو گرام اور گریل کے اوپر ہی آپ کو کروم نظر آ رہا ہوگا جو کہ اس فارچونر کی جو لک ہے اس کو مزید خوبصورتی دیتا ہے اس کے بعد اگر میں اس کی لائٹس کی بات کرو تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ڈیٹ ایم رننگ لائٹ بھی اس میں ہمیں مل جاتی ہے اس کے بعد تو اس میں اگر میں بات کروں تو اس میں بی آئی بیم ایلی ڈی لائٹ کا استعمال کیا گیا جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور لائٹ کے اوپر ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کروم ہے یہ ہماری جو ہیڈ لائٹس ہیں ان کے اوپر یوز کیا گیا ہے اور پھر ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کروم کی جو لین ہے یہ ایسے نیچے کی طرف چلی جاتی ہے اور جو نیچے والی اس کی گریل ہے اس کے اوپر ہمیں پلاسٹیج مل رہی ہے اور اس کے اوپر کروم کا یوز نہیں کیا گیا تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی فاغ لائٹ تو فرینڈ اس کے اندر جو فاغ لائٹس ہیں اس کے اندر بھی ایلی ڈی بلب یوز کیا گیا ہے اور فاغ لائٹ کے اوپر ہی آپ کو کروم نظر آ رہا ہوگا جو کہ اس کی خوبصورتی کو مزید بڑھا دیتا ہے اس کے بعد ہم تھوڑا اس کی جو ہے رائٹ سیڈ سے بھی اس کی لک دیکھ لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رائٹ سیڈ سے بھی بہرحال اس کی جو لک ہے یہ ہمیں کافی اچھی لک دے رہا ہے یہ فرینڈ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی میں لیوٹ سیڈ میں ہوں اور لیوٹ سیڈ میں یہ ہمیں کافی اچھی لک دے رہا ہے تو اس کے بعد ہی آپ اس کا بونٹو اور فینڈر وغیرہ دیکھ سکتے ہیں بہرحال اس کو کافی خوبصورتی کے ساتھ بنایا ہے ٹویٹا والوں نے پرائس بھی میں لاسٹ میں اس کے آپ کو بتا دوں گا جہاں پر اگر میں اس کے ٹائرز اینڈ ریم کی بات کروں اس کے اندر جو ہمیں ٹائرز مل رہا ہے وہ ہے دو سو پینس ساٹھ ساٹھ آر اٹھارہ کا اور الائی ریم جو ہیں اس کے اندر آپ کو مل جاتے ہیں اور اگر میں ان الائی ریم کی کوالٹی کی بات کروں تو کافی اچھی کوالٹی ہے اندر سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر جو شاک وغیرہ یوز کیے گئے ہیں تو اس کو کافی جو ہے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ اس پر ٹریولنگ کریں گے تو یہ کافی ٹریولنگ کے لیے آرام دے ہوگا اس کے بعد یہ نیچے آپ اس کے دیکھ سکتے ہیں پیدان وغیرہ یہ سارے جو ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں میں تھوڑا تفصیل سے ریویو کروں گا ویڈیو کو سکپ مت کرنا میں اس کی ایک ایک چیز آپ کو جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کے بعد اگر میں اس کے دورز ہینڈل کی بات کروں تو فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو دور ہینڈل کا کلر ہے وہ باڈی کے ساتھ میچ نہیں کیا گیا اور اس کے اندر آپ کو کروم والے دور ہینڈل مل جاتے ہیں اور سمارٹ کی انٹری بھی اس کے اوپر آپ کو مل جاتی ہے اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے سیڈ مرے پاور اس میں آپ کو ملتے ہیں اور صنیر PU کے اوپر آپ کو بھی انڈیکیٹر بھی مل جاتا ہے تو اس کے بعد بعد جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ساتھ ہمجہ جو کیوں کی جرا تو اس کے اوپر کرون دیا گیا ہے باقی جو اس کے اوپر کروم سوز کیا گیا ہے یہ آپ لائن دیکھ سکتے ہیں ایس یو وی ہے تو اس کے اوپر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لائن ہے اس پوری لائن میں کروم کا یوز کیا گیا ہے جو کہ اس کی لک کو مزید خوبصورت بنا دیتا ہے تو میں تھوڑا جو ہے مزید بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کی میں لیفٹ سیڈ میں ہوں تو جو لیفٹ سیڈ میں اس کا فرینڈ جو کروم کا یوز کیا گیا ہے تو میں آل ریڈی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کی جو خوبصورتی ہے اس کو مزید اس میں جو ہے یہ اضافہ کر دیتا ہے یہ اوپر سے آپ سارا دیکھ سکتا ہے مہرحال اس کے اندر جو ڈیزیننگ کی گئی ہے کافی خوبصورت ڈیزیننگ کی گئی ہے آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو اب جو ہے ہم اس کی یہاں پر یہ آپ کو جو ہے فیول کے لیے ٹینک مل جاتا ہے اگر میں بیک سیڈ والی لائٹ کی بات کروں تو بیک سیڈ میں بھی آپ کو ڈیٹ ایم رننگ لائٹ مل جاتی ہیں اور ایل ای ڈی بھلا بھی اس میں آپ کو مل جاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا جو ہے پیدان ہو گیا میں تھوڑا بیک سیڈ سے بھی اس کی لک آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے خیال سے جو بندہ ستر اسی لاک کی پرادو لیتا ہے جپانیس پرادو تو میرے خیال سے اگر وہ نیو لینے جا رہا ہے یہ میرا ایک ذاتی مشورہ ہے کہ وہ یہ لے لے اس کے لیے یہ بہت ہی اچھا آپشن ہے تو اس کے بعد فرینڈز ہو اس کی ہم بیک سیڈ میں دیکھتے ہیں بیک سیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی اس کے اوپر اگر میں اس کی باڈی کی بات کرتی ہے اس کے اوپر کافی کروم یوز کیا گیا ہے جو کہ گاڑی کو کافی لیکجری بنا دیتا ہے اس کی جو خوبصورتی ہے اس میں کافی اضافہ کر دیتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہیچ بیک ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو جو ہے رئیر کہم مل جاتا ہے کہ اس کی ہمیں بیک سیڈ میں پارکنگ کرنے کے لیے کافی جو ہے ہمیں سپورٹ کرتا ہے اس کے بعد جو اس کی بیک سکرین ہے اس کی اوپر آپ کو ویپر بھی مل جاتا ہے اور یہاں پر آپ کو ہائی مونٹڈ لیمپ بھی مل جاتا ہے اس کے بعد اگر میں اس کی بات کروں بیک سیڈ والی ڈور کی تو یہ ہمیں الیکٹرونکس میں ملتا ہے یہ الیکٹریکل ہے اور یہاں پر آپ کو ایک بٹن نظر آ رہا ہوگا یہ والا آپ بٹن دیکھ رہے ہیں یوں ہی آپ اس بٹن کو ہلکا سا پش کریں گے میں اس کو پش کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ڈور ہے یہ آٹومیٹک اوپن ہونا شروع ہو گیا تو یہ ہمارا جو ڈور ہے یہ ہو گیا بیک سیڈ والا اوپن تو اس کے بعد جب ہم اس کے بیک سیڈ والے ڈور کو اوپن کرتے ہیں تو فرینڈ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں کافی لارج سپیس مل رہا ہے اگر ہم لانگ ٹریولنگ کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ فیملی ہے تو ہم اپنا کافی سبان اس کے اندر رکھ سکتے ہیں اور اگر ہم سیڈ کو فولڈ کر دیں گے تو سپیس بڑھ جائے گا اگر ہم ان سیڈ کو دوبارہ یہاں پر لگا دیں گے تو پھر اس میں سات لوگ ڈریور سے میٹ جو ہے ایزلی ٹریولنگ کر سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بیک سیڈ ہیں ان کے اوپر بھی آپ کو ائر وینڈ سے نظر آ رہے ہیں کہ جو بیک سیڈ والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی ائر کڈیشن کی سہولت اس میں دی گئی ہے اس کے بعد جو ہے یہاں پر یہ آپ سارا دیکھ سکتے ہیں اندر سے اور بیک یہاں پر جو ہے میرے خیال میں اس میں سپیکر نہیں دیے گئے مجھے نظر نہیں آ رہے تو اگلے جو ڈورز ہیں ہم اس میں جو ہے دیکھ لیں گے تو یہ آپ اس کے بعد فرینڈز اگر آپ نے اس کو کلوز کرنا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بٹن ہے بس آپ نے اس کو جو ہے انٹر کر دینا ہے اور یہ جو آپ کا ڈور ہے یہ آٹومیٹلی کلوز ہونا شروع ہو جائے گا اور یہ ہو گیا ہمارا ڈور کلوز تو اس کو فارچونر کو سگمہ بھی کہتے ہیں اور یہ فور بائی فور بے بھی اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں اور ٹو بائی ٹو میں بھی اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں یہ دونوں فسیلٹیز اس کے اندر آپ کو اویلیبل ہیں تو یہاں پر جو ہے آپ تھوڑا رائٹ سیڈ میں اس کی آپ کو لک دیکھ لیں کہ لک جو ہے اس کی ہر طرف سے میں دیکھ رہا ہوں یہ نہیں ہے کہ میں اس کی کوئی ایکسٹرا تعریف کر رہا ہوں تو ہر طرف سے یہ لک ہمیں کافی اچھی دے رہی ہے کل ہی ہم نے پرچائز کیا ہے تو میں نے سوچا کہ میں اس کا ریویو کر دوں اس کے بعد یہاں پر اس کی جو سیڈ میں جو اس کی سیڈ ونڈوز کی میں اگر بات کروں تو یہ بھی ساری ہماری الیکٹرونکہ ہیں اور یہاں پر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کے جو ڈور ہینڈل ہے وہ ہمیں کروم میں ملتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو اس کے اندر جو ہے پاکٹ بھی مل جاتی ہے یہاں پر جو ہے لیدر کا استعمال کیا گیا ہے یہاں پر اس کی جو ونڈو ہے جتنے بھی اس کے ڈورز ہیں چاروں ڈورز میں آپ کو پاور ونڈو مل جاتی ہے اور یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ملٹی میڈیا کے لیے آپ کو جو ہے تقریباً دو اور دو چار میرے خیال سے چار بیک سیڈ میں میں بھی ہوں تو چار تو مجھے نظر آ رہے ہیں کہ اس کے اندر آپ کو چار جو ہے سپیکر مل جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے یہاں پر اگر میں اس کی لیگ سپیس اور ہیڈ سپیس کی بات کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو بیک سیڈ والی سیڈز ہے اس کے اوپر لیدر کا یوز کیا گیا ہے اور لیگ سپیس پہلے آپ دیکھ لیں کافی اچھا ہے اور اس کے بعد جو ہیڈ سپیس ہے یہ بھی ہمیں کافی اچھا مل جاتا ہے اور یہ جو بیک سیڈ والی سیڈ ہے ہم اس کو اجیسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں تو یہ آپ سارا اندر سے دیکھ سکتے ہیں اس کے یہاں پر تین لوگ جو ہیں آرام سے سفر کر سکتے ہیں اگلی جو دو سیڈز ہیں اور جو پچھلی سیڈ ہے تو پچھلی سیڈ جو ہیں اگلی سیڈ یہ بنسبت اس کی اونچی ہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوں اور یہاں پر آپ کو کچھ پورٹ دیا گیا اگر آپ کے پاس جو ہے لیپ ٹاپ وغیرہ ہے تو آپ یہاں سے اپنا لیپ ٹاپ کو بھی چارجنگ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد جو فرینڈز ہے یہاں پر یہ سارا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر کی جو انٹیریئر ہے ہمیں اس میں کافی اچھا انٹیریئر مل رہا ہے تو اب جو ہے میں ڈریور سیڈ والی ڈور کو اپن کر لیتا ہوں اس کے اندر ہمیں یہ روموٹ مل جاتا ہے اور میں آپ یہاں پر آپ کو آل ریڈی بتا چکا ہوں کہ یہاں پر جو ہمارے ڈور کے اوپر ہی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یوں ہی میں اس کو انٹر کروں گا تو یہاں سے ہمارے جو سیڈ میرر ہیں ہم ان کو کلوز بھی کر سکتے ہیں یہاں سے یہ اس بٹن کے ساتھ میں اس کو پھر دوبارہ ری انٹر کرتا ہوں تو یہ ہمارے جو سیڈ میرر ہیں یہ کلوز ہونا شروع ہو گئے تو کیلیس انٹری بھی اس میں ہمیں مل جاتی ہے تو اب جو ہے میں اس کی ڈریور سیڈ والی ڈور کو اپن کر لیتا ہوں تو ڈریور سیڈ والی ڈور کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں لیڈر کا یوز گیا گیا ہے یہاں پر آپ کو جو ہے ایک کپ ہولڈر بھی مل جاتا ہے اور ساتھ میں آپ کو پاکٹ مل رہی ہے تو اندر سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے اس کی وینڈو جو ہے وہ ہمیں پاور وینڈو میں ملتی ہے تو اب میں اس کے اندر جاتا ہوں اور ہم اس کی تھوڑی اور جو فنکشن ہے وہ دیکھ لیتے ہیں جی تو فرینڈ یہاں پر ہمیں جو ہے یہ چھوٹے میں تو ان کو ٹویٹر کہتا ہوں پتہ نہیں آپ لوگ اس کو کیا کہتے ہیں یہ بھی ہمیں مل جاتے ہیں اور یہاں پر جو ہے ہمیں ایک سپیکر ڈریور سیڈ والی ڈور پر بھی دیا گیا ہے تو اس کے بعد جو ہے اس میں ہمیں پوچ سٹارٹ مل جاتا ہے اس کے اندر ہمیں جو ہے جو ائر بیگ ملتے ہیں مل جاتے ہیں اس کے اندر یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویل سٹیرنگ کے اوپر اور ایک ہم کو مل جاتا ہے جناب پسندر سیڈ کے اوپر اور اس کے بعد جو ہے اگر میں بات کروں اس کے ڈیش بورڈ کی تو اس کے اوپر جو آپ دیکھ سکتے ہیں جو پلاسٹک کا یوز کیا گیا ہے مجھے کافی جو ہے اچھا نظر آ رہا ہے یہاں پر بھی اس کا لیدر کا یوز کیا گیا ہے اس کے اندر آپ کو جو ہے ال سی ڈی بھی مل جاتی ہے یہاں پر یہ باکس آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو ہم کول باکس کہتے ہیں اگر آپ اپنی کوئی چیز یہاں پر پانی بغیرہ رکھتے ہیں تو وہ اس کو تھنڈا کر دے گا اور نیچے پھر آپ کو یہاں پر یہ کنسول مل جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ آپ کو کافی جو ہے اپنی چیزیں بغیرہ جو یہاں پر آپ رکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے میں اس کا مکمل جو ہے آپ کو پورا ڈیش بورڈ دکھاتا ہوں کہ یہ اس کا جو ڈیش بورڈ ہے یہ کافی اچھی جو ہے ہمیں لک دیتا ہے جب ہم اس گاڑی کے اندر آتے ہیں تو ہمیں یہ ایک سیلنگ ہوتی ہے کہ ہم کسی لیکجری گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں اس کے بعد اس کے اندر آپ کو کلیمنٹ کنٹرول ایسی مل جاتا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس کے اندر ائر وینٹس لگائے گئے ہیں کافی خوبصورت ہے یہاں پر آپ کو ڈیجیٹل کلاغ بھی مل جاتا ہے اس کے بعد یہاں پر بھی آپ کو ایک چھوٹا ٹویٹر مل جاتا ہے ملٹی میڈی کے لیے اس دور میں بھی آپ کو سپیکر مل جاتا ہے تو یہاں پر آپ کو ایک کنسول مل جاتا ہے بیٹوینڈ میں ڈریور اور پیسنجر سیڈ کی جو کہ اس کے اندر آپ اپنی کافی سامان وغیرہ رکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو کچھ موڈ دیئے گیا ایکو موڈ دیا گیا ہے اور اس کے بعد جو ہے پاور موڈ یہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور یہاں پر بھی آپ کو یہ بٹن مل جاتے ہیں اس کے بعد اس کے اندر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پش سٹارٹ بٹن ہے اس کے بعد اس کے اندر آپ کو کروز کنٹرول بھی مل رہا ہے سپیڈ کی میں بات کروں کی جو سپیڈ ہے اور ساتھ میں جو اس کا میٹر دیا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ ایچر کے لیے ایک میٹر دیا گیا اور جو بٹوین میں ہمیں میٹر ملتا ہے وہ ہمیں ڈیجیٹل میٹر مل جاتا ہے تو اس کے بعد اگر میں ڈریور سیڈ والے لیگ اور ہیڈ سپیس کی بات کرو تو کافی اچھا مل جاتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں کافی خوبصورت جو ہے لیمس دیے گیا ہے یہ آپ سکتے ہیں کہ یہ رات کو ہمیں کافی اچھی جو ہے آہ روشنی دیتے ہیں تو میں ان کو کر لیتا ہوں آف یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارا جو اس کے اندر مٹیریل یوز کیا گیا بہرحال کافی اچھا ہے یہ سارا آپ اندر سے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک جو ہے گلاسز بھی دیا گیا ہے اگر آپ جو ہے اس کو اوپن کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اوپر ایک لیمس ہے وہ آٹومیٹکلی آن ہو جائے گا اور آپ اگر اپنا فیس وغیرہ دیکھیں گے تو جو رات کو اگر آپ اپنا فیس وغیرہ دیکھیں گے تو یہ جو روشنی ہے یہ کافی آپ کو سپورٹ کرے گی یوں ہی آپ اس کو کلوز کریں گے تو ہمارا جو اوپر والا لیمس ہے وہ آٹومیٹک ہو گیا آف تو یہاں پر جو ڈریور سیڈ والا اس پر بھی سیم اسی طرح سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو جو ہے ایک شیشہ سا مل جاتا ہے اور یہاں پر اس کو آپ کلوز کریں گے تو ہمارا جو اوپر ایک لیمس ہے وہ بھی آٹومیٹکلی آف ہو جاتا ہے یہاں پر کچھ ہینڈل وغیرہ دیئے گئے ہیں اس طرف بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد میں جو ہے بیک سیڈ میں جاتا ہوں اور وہاں پر جو ہے میں آپ کو اور ہاں فرینڈ یہاں پر آپ کو کافی جو ہے دیئے گئے ہیں پورٹ دیئے گئے ہیں اس کے بعد یہاں پر ہی آپ کو اگر آپ کو ٹو بائی ٹو پہ اس کو یوز کرنا چاہیں گے تو یہاں پر آپ رکھ سکتے ہیں اگر اس کو آپ فور بائی فور پہ یوز کریں گے تو اس بٹن کی مدد سے آپ اس کو یہاں پر ایجیسٹ کر سکتے ہیں تو اس کے اندر جتنے بھی فیچرز ہیں تو یہ کافی یوزر فرینڈلی فیچرز ہیں اور اس کے بعد اس کے اندر آپ کو جو ای بی ایس بریک وغیرہ پاور ونڈو پاور سٹیرنگ کافی اچھے فیچرز مل رہے ہیں جو کہ ہمیں جپانیس گاڑی میں گاڑیوں میں ملتے ہیں بٹ اب ہمیں ٹویٹا والوں نے فارچونر میں بھی وہ فیچرز دینا شروع کر دیئے ہیں نظام میں بیک سیٹ پہ آگیا ہوں اور بیک سیٹ پہ بیٹھنے والے بندے کو آگے سے یہ اس کی گاڑی کا جو ڈیش بورڈ ہے یہ کافی اچھی لک دیتا ہے یہاں پر بھی آپ کو لیمز مل جاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اگر میں ان کی لیمز کی کوالٹی کی بات کروں گا تو کافی اچھی ہے یہاں پر بیک سیٹ کے لیے بھی آپ کو ایر وینس دیئے گئے ہیں اور یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے میں نے اس کی جو سیٹ ہے ڈریور سیٹ والی وہ خوڑا میں اس کو آگے کر لیتا ہوں بلکہ یہاں سے میرا ہینڈ اس طرف نہیں جاتا میں نے بالکل پیچھے بھی کی ہوئی ہے سیٹ کو تو پھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیگ سپیس پھر بھی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا تو اس گاڑی میں ہمیں کافی اچھا ہیڈ سپیس اور لیک سپیس کافی اچھا مل رہا ہے اور فرینز میں آپ کو آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کے اندر ہمیں انٹی لاک بریکنگ سسٹم ہو وائنٹ اینڈ ڈسک بریک ہو پلس ایس ای سی پلس ٹی ایس سی اور پلس ڈی ای سی اور اس کے بعد جو ہے اس کے اندر ہمیں شفٹ لاک سسٹم بھی مل جاتا ہے تو اس کے اندر کافی اچھے اگر میں سیف کی فیچر تو اس کے بعد جو ہے اس کی کون سی چیز ایسی ہے ہاں اس کے اوپر اب ہمیں سن روف نہیں مل رہا جو کہ میرے خیال سے جو ہے وہ کنجوسی کر گیا تویٹا والے اس کے اندر ہمیں جو سن روف تھا وہ انہوں نے ضرور دینا تھا تو اب جو ہے ہم اس گاڑی کا انجن چیک کر لیں اس میں ہمیں ٹو پوائنٹ ایٹ لیٹر کا ڈیزل میں انجن ملتا ہے اور یہ انجن ہمیں ایک سو چورہتر بی ایچ پی کو پریجیوز کرتا ہے جو کہ میرے خیال سے کافی اچھا ہے تو یہ اندر سے سارا آپ جو ہے اس کا انجن وغیرہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے جلاب اس کا اندر سے انجن جو کہ ہمیں ملنا ہے ڈیزل میں میں آل ریڈی آپ کو بتا چکا ہوں اس گاڑی میں جو ہمیں لینٹھ ملتی ہے وہ ملتی ہے سنتالیس سو پچانوے ویچ اس میں ہمیں ملتی ہے اٹھارہ سو پچپائن ہائٹ ہمیں اس میں ملتی ہے اٹھارہ سو پہنتیس ویٹ ہمیں اس میں ملتا ہے دو ہزار پچانوے کیجی اس کے بعد تو فرینڈز اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس کی پرائیس کیا ہے فرینڈز اس کے جو فیٹری پرائیس ہیں وہ ہیں اکسٹھ لاکھ نینانوے ہزار روپے فیلر پرائیس ہیں اکسٹھ لاکھ نینانوے ہزار روپے اور نان فیلر اس کے پرائیس ہیں پینسٹھ لاکھ نینانوے ہزار روپے میرا خیال میں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کی اس ٹوپر تقریباً فیلر اینڈ نان فیلر میں جو ڈیفرنس آ رہا ہے وہ دو لاکھ روپے کا یہ جو میں پرائیس آپ کو بتا رہا ہوں یہ بکنگ کی صورت میں اگر آپ اس کی ریجسٹریشن کریں گے تو فرینڈزو انکم ٹیکس فیلر کے لیے دس ہزار نان فیلر کے لیے چیز ہزار روپے ریجسٹریشن فیس ہے اس کی دو لاکھ سنتالیس ہزار نو سو ساٹھ روپے اور اگر آپ وید ریجسٹریشن اس کو اس کی جو کول پرائیس ہوں گی وہ فیلر کے لیے چھاسٹھ لاکھ اکسٹھ ہزار چار سو دس روپے اگر آپ نان فیلر ہیں تو وید ریجسٹریشن یہ آپ کو پڑے گا اٹھ سٹھ لاکھ اکاسی ہزار چار سو دس تو کیسا رہا بھائی میرا آج کا ریویو ٹوٹا ٹوٹا ریویو ہوتا ہے میرا سمپل سا تو اگر آپ کو میرا یہ ریویو پسند آیا تو اس کو لائک کرنا اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر کرنا اپنی رائے ضرور دیا کریں میری غلطیاں بھی نکالی کریں جو چیز میری اچھی ہوتے ہو مجھے اپریشیٹ کیا کریں تو اب آپ کا ہوسٹ زوار امان آپ سے اجازت چاہتا ہے انشاءاللہ نیکس ٹیم نیکسٹ کسی ریویو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اپنا خیار رکھنا اللہ حافظ